اسلام علیکم میں ہوں افتخار احمد اور ہم آپ کو یونیورس آف ریالیٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی برامدہ دس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی وزارت تجارت کی جانب سے جاری کردہ آداد اور شمار کے مطابق مارچ کے دوران پاکستان کی برامدہ دس سال کی بلند ترین سطح دو اشاریہ تین چار پانچ بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں جو کہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں تیرہ اشاریہ چار فیصد زیادہ ہیں تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کے مشیر برہت تجارت عبد الرزاق دعود نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سلسلہ وار ٹویٹس میں لکھا کہ مارچ میں برامدہ دو ارب چونتیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالرز ہیں فروری کے مقابلے میں مارچ میں برامدہ تیرہ اشاریہ چار فیصد بڑھیں انہوں نے مزید لکھا کہ دوہ دار گیارہ کے بعد پہلی بار برامدہ مسلسل چھتے ماہ بھی دو ارب ڈالر سے زیادہ رہی جولائی تا مارچ برامدہ میں سلانہ بنیاد پر سات فیصد اضافہ ہوا جولائی تا مارچ برامدہ کا حجم اٹھارہ ارب چھاسٹھ کروڑ نوے لاک ڈالرز رہا نزشتہ سال اسی عرصہ میں برامدہ تیرہ ارب پنتالیس کروڑ دس لاک ڈالرز تھی عبدالرزاق داؤد نے ایک اور ٹوئٹ میں کہا کہ مالی سال کے پہلے نومہ سلانہ بنیاد پر درامدہ میں بارہ فیصد اضافہ ہوا جولائی تا مارچ درامدہ 49 ارب 21 کروڑ ڈالرز رہی نزشتہ سال اسی عرصہ میں درامدہ 34 ارب 81 کروڑ 70 لاک ڈالرز تھی مارچ 2021 میں درامدہ 5 ارب 31 کروڑ 30 لاک ڈالرز رہی انہوں نے مزید کہا کہ برامدہ میں یہ اضافہ خام مال کی برامد کے ساتھ ساتھ گندم چینی اور روئی کے درامد سے بھی ہوا ہے واضح رہے کہ مزید پٹرولیم گندم سویابین مشینری خام مال اور کیمیکل موبائل کھاد ٹائر اور انٹی بیٹکس اور وکسینیں برامد کی گئیں جس کے بعد برامدہ میں اضافہ ہوا